ہیلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم انڈین روبوٹک کمپنیز کے بارے میں جانیں گے جو کی اس فیلڈ میں اچھا پرفارم کر رہی ہے یہ انڈین روبوٹک کمپنیز ویڈیو کا پارٹ سیکنڈ ہے یادی آپ نے پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو اسے بھی جرور دیکھیں تو چلیے اب اس ویڈیو میں باقی کی بچی ہوئی کمپنیز کے بارے میں جانتے ہیں کلپ فرسٹ کلپ فرسٹ کو 2007 میں کالج کلپ کے روپ میں جائپور میں سٹارٹ کیا گیا تھا اس کی کرنٹ سی ای او میس نیلی مامس رائن کلپ فرسٹ ہیومنائیٹ سرویس روبوٹس مین ہول کلیننگ روبوٹ کوویٹ کیا روبوٹ آٹومیٹڈ گائیڈڈ ویکل اور آر ٹرین ویکلز روبوٹ کی مینیفیکچرنگ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مووائل وارٹ ایٹی ایم کمیونیٹی وارٹ ایٹی ایم پلانٹس کو بھی مینیفیکچر کرتے ہیں اور ان پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں ایڈورب ٹیکنولوجی ایڈورب ٹیکنولوجی کو 2016 میں سٹارٹ کیا گیا ہے اس کا ہیڈکوارٹر نوائیڈ آتر پردیس میں لوکیٹڈ ہے اور اس کے سی ای او سنگیت کمار ہے ایڈورب انڈسٹریال ویئر ہاؤس آٹومیشن انٹرالوجسٹک آٹومیشن کے لیے روبوٹک ہارڈویئر اور سوفٹویئر بناتے ہیں اور اس سے ریلیٹیڈ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں گین روبوٹکس گین روبوٹکس کو 2015 میں انجینیڈنگ گریجویٹ سٹوڈینٹ کے گروپ نے بنایا تھا اس کا ہیڈکوارٹر تریویندرم کے لامے لوکیٹڈ ہے اس کے کرنٹ سی ای او ویمل گوویند ہے گین روبوٹکس کا مین فوکس مین ہول کلیننگ روبوٹ کو مینوفیکچر کرنے میں ہے ہی مین ہول کلیننگ روبوٹ اور مونیٹرنگ سسٹم پر بھی کام کر رہے ہیں جین روبوٹکس سیور ویل کلیننگ روبوٹ کو بھی مینوفیکچر کرتے ہیں اور ان کے لیے سوفٹویئر اور سرویس پروائیڈ کرتے ہیں بینڈکوٹ ان کا فیمس روبوٹ ہے ویسٹن نیکس جین ویسٹن کو 2019 میں سٹارٹ کیا گیا ہے اس کے سی ای او مسٹر رام سنگم ہے اس کا ہیڈکوارٹر تیلنگانہ کے ہیتھرابات سٹی میں ہے ویسٹن نیکس جین روبوٹکس مصین لرننگ آرٹیفیسیل انٹیلیجن جیسی اور بھی کئی طرح کی سرویس پروائیڈ کرتی ہے اور پروڈکٹ بناتی ہے ان کی ہیومین آئیٹ سرویس روبوٹ فلنگ کی اسے کئی جگہوں پر سرویس لینے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے جس سے ابھی روبوٹ ویٹر کے روپ میں بھی چٹی ان ٹاؤن ریسٹورینٹ میں بھی یوز کیا گیا ہے اس کی لینسر سولر اس کی لینسر ایک سولر پینل کلیننگ کمپنی ہے جو روبوٹک سسٹم کی ہیلپ سے سولر پینل کو کلین کرنے کا کام کرتی ہے یہ روبوٹک سسٹم سیلف پاورڈ ہوتے اور ویتاؤٹ وارٹر ریکوئرمنٹ کے سولر پینل کو کلین کرنے میں کیپیول ہے ان سسٹم میں اے آئی کا بھی یوز کیا گیا ہے اس کی لینسر کو نیراج کمار اور منیز داز نے 2017 میں سٹیبلائز کیا تھا اور اس کا ہیڈکوارٹر نوائی ڈای اتر پردیس میں لوکیٹڈ ہے گرین روبوٹکس گرین روبوٹکس انٹرپرائزز اور ڈیفنس کے لیے سروس پروائیڈ کرتی ہے گرین روبوٹکس نے انٹرپرائزز کے لیے ایک ایسا آٹونوموس آپریٹنگ سسٹم بنایا ہے جو مسین لرننگ اور اے آئی کی مدد سے انٹرپرائزز کے سسٹم کو مینج کرنے اور رائٹ ڈیسیزن کو لینے میں ہیلپفول ہے گرین روبوٹکس ڈیفنس کے لیے بھی آٹونوموس اور انمینڈ ڈیفنس سسٹم ڈیولپٹ کرتی ہے جو ملیٹری کی کیپیبیلیٹی کو انہینس کرے گی ابھی انہوں نے آٹونوموس ڈیفنس ڈوم سسٹم سے اندرزال نام دیا گیا ہے کو بھی ڈیولپٹ کیا ہے گرین روبوٹکس کو مسٹر کے رن نے 2008 میں سٹارٹ کیا تھا اور اس کا کرنٹ ہیڈ آفیز تیلنگانہ سٹیٹ کے ہیدر آباد سٹیٹی میں لوکیٹیڈ ہے ملاغ جو کی جنرلی فلور کلیننگ روبوٹ کے لیے فیمس ہے یہ ایک ڈومیسٹک روبوٹ میکنگ کمپنی ہے جو کی گھر میں یوز ہونے والے روبوٹ کو مینوفیکچر اور سیل کرتی ہے یہ فلور کلیننگ روبوٹ کے علاوہ بھی کئی طرح کے روبوٹ بناتے ہیں جیسے کی پول کلیننگ روبوٹ وینڈو کلیننگ روبوٹ دکٹ کلیننگ روبوٹ ہیومین آئیٹ سرویس روبوٹ روبوٹ مساجر اور بھی کئی پرکار کے روبوٹ ملہ گروکو 2007 میں راجیو کرمل نے سٹارٹ کیا تھا اس کا ہیڈکارٹر گھڑ گاؤں ہاریانہ میں لوکیٹیڈ ہے آئی روو آئی روو ٹیکنولوجی ایک انڈر وارٹر ڈرون کمپنی ہے آئی رو ٹونا اس کا فرسٹ پروڈکٹ ہے یہ انڈر وارٹر ایمیج اور ویڈیو کی کوالیٹی کو انہینس کرنے پر بھی کام کرتے ہیں اسے جانز ٹی ماتھائی اور کنپ پا پلانی پنپی نے 2016 میں سٹارٹ کیا ہے اس کا ہیڈکارٹر ایرنا کولم کیرلا میں لوکیٹیڈ ہے نیرمیتی رو بوٹکس نیرمیتی رو بوٹکس ہیٹنگ وینٹیلیشن اینڈ ایئر کنڈیشن ڈکٹ کلیننگ کے لیے سرویس پروائیڈ کرتی ہے یہ کلیننگ انسپیکشن اور پوسٹ کلیننگ آپریشن کے لیے رو بوٹس کا یوز کرتے ہیں یہ رو بوٹس انسپیکشن سروی کلیننگ سکربنگ جو ہیڈن سپیس کو بھی کلین کر دیتے ہیں جو ہیومنز کے لیے کرپانا بہت ہارڈ تاسک ہوتا ہے نیرمیتی رو بوٹکس کو 2016 میں سٹیبلائسٹ کیا گیا ہے اس کا ہیڈکوٹر مہاراست سٹیٹ کے ناکور سٹی میں ہے اور اس کے سی ایو جے موڈ گرے ہیں سیرین ایک سیرین ایک رو بوٹک ایجوکیشن کا سٹارٹ اپ ہے جسے 2014 میں ہری ہرن بوجن نے کرناتک سٹیٹ کی بینگلور سٹی میں سٹارٹ کیا ہے سکول کالیج کے لیے رو بوٹک سلیب بناتے ہیں اور اپنے اسکیپ اور اسکیپ ای پروگرام سے رو بوٹک ایجوکیشن کو بھی پروائیڈ کراتے ہیں سیرین اٹیک نے کچھ رو بوٹس بھی بنائے ہیں نینو نینو تی نینو تین ٹویسٹ اور پیرو یہ رو بوٹس ایجوکیشن اور سوشل انٹریکشن کے لیے بنائے گئے ہیں جب یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں